بسم اللہ الرحمن الرحیم دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزے دار مکس ویجیٹیبلز بنا رہے ہیں جی یہ مکس سبزی جو ہے آپ نے اس طرح کی یقیناً ہوتلوں میں کھائی ہوگی یہ بہت مزے کی بنتی ہے پراتے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزے کی سبزی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پساندہ آئے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک پین میں ایک پیالی میں نے آئل ڈال دیا ہے اور ایک بڑی پیاز کاٹ کے براؤن کر لی تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو ہم ہلا لیں گے تاکہ پیاز ذرا سا گل جائے ساتھ ہی ہم لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے اندر یہ دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ اس کو دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں میں نے تین ادر ماتر جو ہے ان کو بلینڈ کیا پانی ڈال کے بلینڈر میں وہ ڈال دیا ہے شامل کر دیا ہے اس کے اندر نمک میرے چھل دی ایک ایک ٹیبل سپون ہے ایک ٹیبل سپون سابت سوکھا تھانیا ہے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے پیسا ہوا گرہ مسالہ ساتھ ہی یہ ایک پیالی مٹر ہیں ایک پیالی آلو ہیں اور تقریباً ایک ہی پیالی جو ہے وہ گاجرے ہیں کٹی ہوئی تین سے چار ہری میٹچیں ڈال دی ہیں اور ایک شملا میرا جو ہے وہ کٹ کے ڈال دی ہے کیوبز میں ایک پیالی کے قریب میں اس میں ڈال رہی ہوں جی پالک یہ پالک میرے پاس فریز کی ہوئی تھی اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں مکس کر کے اس کو دام لگا دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی ہمارا سالن کتنا اچھا تیار ہوا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہیں اور بہت ہی مزے کا خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو یہ پساند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا دادوں کی کچن سے دادوں کی طرف سے اللہ حافظ